بہت ہی خوبصورت آواز کے مالکے جناب محمد عباس نومی ساتھ سے ممزارش کروں گا جناب عباس نومی برحبیبِ خدا ختمِ انبیاء و آوازِ بلند صلوات اللہمہ صلی اللہمہ محمد عباس نومی مولا حسین کے بھائی ابو الفضل العباس کی آمد آپ سب کو مبارک ہو ان کی آمد کے سوال ایسے کرتے ہیں ہم لوگ نارے تقبیر اللہ اکبر نارے تقبیر اللہ اکبر نارے رسالہ نارے رسول اللہ نارے رسول اللہ نارے محمد بلندر صلوات فرشے بلا پہ فرشے بلا پہ بیٹھے ہوئے آپ تک ازادار مومنین اس وقت اپنے آپ کو پیند الحرمین میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں ایک طرف روزہ ہے مولا ابو الفضل و پاس کا ہے اور ایک طرف روزہ ہے امام حسین و پیچ میں آپ بیٹھے ہیں اب دیکھیں کیا بیش کر رہا ہوں مثلِ قلاب آج کھلے جا رہا ہوں میں کیا کہنے میں مثلِ گلاب آج کھلے جا رہا ہوں میں اس وقت کربلا کی ہوا کھا رہا ہوں میں اس وقت کربلا کی ہوا کھا رہا ہوں میں یہ رازہ حسین ہے یہ رازہ حسین ہے یہ رازہ حسین ہے دو جنتوں کے بیچ میں دو جنتوں کے بیچ میں اترا ہوا کھا رہا ہوں میں ہوا کھا رہا ہوں میں ہوا کھا رہا ہوں میں جشن ہونا چاہیے اس کی آمد ہے کوئی بشر نہیں ہے یہ عام آدمی میں یہ مولا ابو فضل عباس ہے بلندہ سالوہ آپ دیکھیں مولا علی کا مکان ہے اس کے اندر اس کی آمد ہے اور کیسے کیسے ان کو مبارک باتیں مل رہی ہیں تو آپ دیکھیں آج کی گھڑی دیکھیں آپ لوگنا کیا ساتھ ہیں یاری کتن مخادث تیری انگنائی ہے یاری کتن مخادث تیری انگنائی ہے پرورش کیارہ اماموں نے یہاں پائی ہے یاری کتن مخادث تیری انگنائی ہے کیوں ڈراتاں ہی کیوں ڈراتاں ہی کیوں ڈراتاں ہی زمانہ ہمیں طوفانوں سے ہم نے آباس کے پرچم کی ہوا پرچم کی ہوا کیوں ڈراتا ہے زمان ہمیں دوفانوں سے ہم نے آباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے یا علی کتنی مقادلہ تیری تنہائی ہے آج آباس کے صدقے میں مرادے لیلو آج آباس کے صدقے میں مرادے لیلو آج وہ دل ہے کہ حیدر کی مراد آئی ہے لا علی کتنی مقادلہ تیری تنہائی ہے اب مولا آباس بڑے ہو گئے ان کا روک ان کا شجاعت مولا آلی نے کیسے تلوار سے گئی ہے تو ایک حید دیکھی آپ کہ وہ کہاں گزر رہے ہیں نہر فراہ پر کھڑیں تو ان کی کیا حید ہے نہر پر جائیں گے نہر پر جائیں گے آباس نہیں لک سکتے کون روکے گا کون روکے گا بھلا کس کی قضاء ہے کون روکے گا بھلا کس کی قضاء ہے جشن مسرد ہے اور آپ دیکھیں کون کون سی ہستیاں یہاں پہ آئیں گے تو دیکھیں ایک ہستی کا ذکر کر رہا ہوں گا آگے جشن مسرد میں یقین سچا آگے جشن مسرد میں تمہیں یقین سچا خرش محفل سے خرش محفل سے مسلے کی محق آئیں آگے جشن مسرد میں یا علیم کتنی مقادل تیری انگنائی ہے باب الحوائی چھوٹے شہزادیں تیر انداز کے مرنے پا مجھے ہسنا ہے تیر انداز کے مرنے پا مجھے ہسنا ہے تیر کھا کے جو تیر کھا کے جو ہسا ہے میرا بھائی یا علی کتنی مقادل تیری تنہائی ہے اور یہ مولا بارک مولا عبود صلی اللہ مولا صلی اللہ مولا صلی اللہ صلی اللہ ہاں قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ میں نے باباں کے میں نے باباں کے مسلے کی قسم تاری ہے جا راہی کی کتنی مقادل تیری تنہائی ہے ماشاء اللہ با 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 ہاں ہر ملاکوں ہر ملاکوں نہ مٹا دوں تو میرا نام نہیں ہر ملاکوں نہ مٹا دوں تو میں مختار نہیں کیونکہ اس میں میرے چاس بات کی رسوا ہی ہے جنب فقی صاحب کا کلانون کا مقتبیش گیا ہاں دیکھنا ہے مجھے عباس عباس کا روزا فکری دیکھنا ہے مجھے عباس کا روزا فکری اس امید پہ اس امید پہ قائم میری بین آئی ہے خلامت رہنگ عباس بھائی خلامت رہنگ محمد اکرام آپ سمات فرما رہے ہیں محمد پاس نومی کو جو اپنے مخصوص انداز میں مٹھا کہ مولا پیش کر رہے ہیں اور اب میں ملتمش ہوں برزت عزت وحی اکرام شائر اہل بیت جناب ہے نومان جاکی صاحب سے کہ وہ مسندہ دیولہ پر تشیف نہائیں اور بارگاہ امامت پر نظران احمد پیش کریں پر حبیبِ خدا ختمِ انبیاء و آوازِ بلند سالوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام آشقان بیٹھے میں کھلے ہوئے سرِ شاقِ گلاب ہیں کھلے ہوئے سرِ شاقِ گلاب ہیں ہم لوگ کے آشقانِ رسالت مہاب ہیں امام آشقان بیٹھے میں کھلے ہوئے سرِ کمانکبت کی کچھ ہے میں ہوتی کرنا چاہتے ہیں ہنکشے پاہ حسین ابن علی کا ہنکشے پاہ حسین ابن علی کا سو بھٹکے کیا قدم پر آدمی کا سہادہ ہے وہاں پر مکہ ہونا سہادہ ہے وہاں پر مکہ ہونا جہاں ہوتا نہیں کوئی کسی کا جہاں ہوتا نہیں کوئی کسی کا جہاں ہوتا نہیں کوئی کسی کا بجوز آشق کی وہ سینہ کو بھی بجوز آشق کی وہ سینہ کو بھی مدعوہ کیا ہماری پشینگی کا علی ازگر کو کھو کر زندگی میں کوئی لمحن آیا بھٹک کی کہا علی حضرت ہو کر زندگی میں کوئی لمحہ نہ آیا پھر کچھا کہا خدا سی شامعہ شہرہ سوا ہے خدا سی شامعہ شہرہ سوا ہے نہ پوچھو حال اپنی بیک علی کا خدا قائم لکھے نومان حق پر خدا قائم لکھے نومان حق پر بھروسہ کیا ہماری زندگی کا مولاد سلامت رکھے خوش رہے ہیں آباد میں مومنین کرام آپ سمات فرمالے تھے جناب نومان جعفری صاحب کو اور میں امام بارکہ تنظیم مومنین ٹرسٹ کی جانب سے آپ کا بہت ممنون و مشہور ہوں کہ آپ نے مسروف ٹائم میں ہماری لیے وقت نکالا اور اب میں اس وزن کے صدر بر محفل جو ہیں جناب کوسہ نقوی صاحب سے گزارش کروں گا وہ مسنہ دبلہ پر تصریف لائیں اور بارگئے ماما اپنانے حقیقت پیش کریں برحبیب خدا ختم انبیاء و آواز بلند شالوات اللہ ختم انبیاء و بارگئے ماما اللہمہ صلی اللہ محمد والدن سمر نے مجھے بتایا جب ہم آئے کہ محفل کا دورانیاں مختصر کرنے کے خیال سے گزارش کی گئی شہرہ سے منقطانوں سے تین تین اشار پیش کریں لیکن محول ایسا بنتا چلا گیا کہ مکمل بنقابتی بھی آپ نے سن لی کہ میں اس چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی زندگی کا مختصر ترین ریکارڈ بھی سن کر جائیں کنزیول مومنین کے اس لیٹ فارم سے آج کی محفل کے دو ممضوع ہیں آج تین شابان جناب امام حسین سے منصوب چار شابان مولا ابباد سے منصوب انتہائی ترین اختصار کا مظاہرہ کر رہا ہوں صرف ایک شیر مولا حسین کی شان میں اور صرف ایک شیر مولا ابباد کی شان میں لیکن اس شرط کے ساتھ کے محفل کے اختتام پر میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھ لوں گا مولا حسین کا شیر کیا تھا اور مولا ابباد کا اور یاد کر لینا ہے اسی احتیاط کے طور پر پہلا میں تین دفعہ پڑھ دوں گا تاکہ فیڈ ہو جائے پھر دوسرا مصر پڑھوں گا اور آپ کی سماعت کا امتیان بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے حافظے کا امتیان ہو جائے گا کہ حافظہ آپ کا کتنا قوی ہے دونوں شیر آپ کو یاد ہونے چاہیے ہیں اس میں لے کر جانے آپ کو پہلے مولا حسین کی شان میں صرف ایک شیر یہ فوج شام سے کہتا ہوا چلا ہے ہر یہ فوج شام سے کہتا ہوا چلا ہے ہر وہ غرق ہو نہیں سکتا جسے بچائے حسین اور ایک شیر مولا پاس کی شان پیش کرتا ہوں جو چچا سمجھے کہ مجھ جیسا نہیں کوئی چچا جو چچا سمجھے جو چچا سمجھے کہ مجھ جیسا نہیں کوئی چچا لا محمد اور سکینہ کے چچا کے سامنے جو چچا سمجھے کہ مجھ جیسا نہیں کوئی چچا لا محمد اور سکینہ کے چچا کے سامنے بہت بہت شکریہ بہت مہدی شکریہ محمد اکرام آپ سمات فرمارے تھے صدر محفیل جناب کو صندقی صاحب کو اور اب میں ملتمیس ہوں مولانا نسی نجمی صاحب سے کہ وہ تکشیف لائیں اور دوائی اکلمات پیش کریں مولانا نسی نجمی بر محمد و آل محمد سالوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین جشن کا اختتام ہوا اور اول اور ست آخر تک جو ہے ہمارے زاکر بھائی کہتے رہ گئے جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں آجائیں جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں آجائیں آجائیں اگر اگر دیکھا جائے تو یہ آپ یہاں پر جو آ کر پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ مبارک بادی دے رہے ہیں رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک بادی دے رہے ہیں اور آپ فرشتوں کی سنت کو ادا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو عرش سے فرشتے مبارک بادی کے لیے رسول خدا کے گھر کی جانیب چلے مختصر کر کے دوائے کلمات پیش کروں گا نا جوگ در جوگ آ رہے ہیں جوگ در جوگ آ رہے ہیں جوگ در جوگ آ رہے ہیں ایک جزیرے میں دیکھا ایک سہرہ میں دیکھا ایک مقام پہ دیکھا کہ فطرس بغیر بالو پر کے بیٹا ہوا ہے فطرس نے پوچھا جبرائیل کیا ہوگا کیا ہو گیا کیا دنیا میں قیامت آ گئی کا نہیں کا پھر آخری نبی کی آخری نبی کی بیٹی اس کے گھر بیٹا ہوا ہے مبارک بادی کے لیے جا رہا ہے کہا جبرائیل میرا کام کر دو کہا کیا کہا آخری نبی سے میری گزارش کر دو میرے لیے دعا کروا دو کہ اللہ مجھے میرے بالو پر واپس کر دے اس کے بالو پر چھنے کیوں تھے اس کے بالو پر اس لیے چھنے تھے کہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے اتنی پرواز کرتا تھا اتنی پرواز کرتا تھا اور پرواز کرتے ہوئے غرور کرتا تھا مم مسلی مم مسلی مم مسلی اللہ کو غرور پسند نہیں آیا اور اللہ نے بالو پر چھن لیے اور چھننے کے بعد ایک سہرہ میں ایک جزیرے میں ڈال دیے اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اے فطرس میں پیغام لے کے جاؤں تمہاری عرضی کو لے کے جاؤں تمہاری گزارش کو لے کے جاؤں ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو تم خود کہہ دینا اور تمہاری دعا رسول خدا کے سامنے پیش ہو جائے گی کہا بہتر ہو جائے گی آئے ہیں اور آنے کے بعد رسول خدا کو جب سب مبارک بات دے چکے تو فطرس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے آخری نبی میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے بالو پر واپس کر دے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جس کے لئے یہ سب مبارک باتی دینے کے لئے آئے ہیں اس کا گہوارہ سامنے ہے اس گہوارے سے اپنے جسم کو مس کر لے اللہ تجھے بالو پر دے دے گا اللہ جانے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ علم کے پاس جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اتنا کچھا نکاح کرتے کیوں ہوں جو ٹوٹ جاتا ہے مس کیا بالو پر آ گئے اور ایک مرتبہ پھر اڑا ہا ہے پھر اڑا ہا ہے پھر اڑا ہا ہے غرور کرتے ہوئے ہوڑا ہا ہے اگر فطرس سے کہیں فطرس پچھلی سجار یاد نہیں کہ غرور کرتے ہوئے تیرے بالو پر چھن لیے تھے کہا پچھلا غرور بغیر دلیل کھیتا اس دفعہ دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں ممسلی ممسلی انا اتیق الحتین کون ہے مجھ جیسا کون ہے مجھ جیسا میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہو الہی ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کے گناہانے کبائر والسقائر کو معاف فرما الہی اس عظیم محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مینجمنٹ زاکر بھائی زاکر بھائی کی پوری تیم کی توفیقات میں اضافہ فرما جو جو پڑھ کے جا چکے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما سب کی جان مال عزت و عبر و امان کی حفاظت فرما مذہب حقہ کو سربلندی نصیف فرما مذہب کفر و نفاق کو سر نگو فرما تمام مومنین کی جان مال عزت و عبر و امان کی حفاظت فرما مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے ناصر و عوان میں شمار دخل برحمتک یا ارحم الراحمین دعاوں کی قبولیت کے لیے مرہومین کی مغفرت کے لیے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کی دوری کے لیے جو دلوں میں تمنا اور عرضوں رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے جو مریض ہیں جن مریضوں کے لیے دعا کے التماس ان کی صحت و سلامتی کے لیے خدا کی خوشنودی کے لیے امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے شہیدوں کی مغفرت کے لیے تمام مرہوم مومنین